ایک بار پھر آپ سب ایک کا سواگت کرتا ہوں یہ کیس میں نے 23 نومبر 2015 کو ریکارڈ کیا ہے بچے کے پیر میں کورنس نکلے ہوئے ہیں تو یہ 16 سارت ورسی ہے چل بلی اور تھوڑی سی موٹی لڑکی کا کیس ہے اس کے پیروں کی دونوں انگلیوں کے نچلے بھاگ میں کافی بڑے بڑے اور بہتی تکلیف دائیک کورن ہیں روگی بتاتے ہیں میرے پیروں میں کورن ہو گئے ہیں دکھاؤ ترنتی و بہت فورتی سے اپنا پورا پیر اوپر کی طرف کر کے مجھے اپنا پیر دکھاتی ہے اس میں جراسی بھی جھجک نہیں ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ میرے چہرے کے اتنا نزدیک اپنا پیر اس کو نہیں لانا چاہیے اور ترنتی و اپنی اس حرکت کی طرف جراسہ بھی دھیان نہیں دے رہی ہے جیسے تو اس کو اپنی اس حرکت کا بلکل مہت ہی نہیں معلوم ہو رہا ہے اچھا کتنے دنوں سے ہے یہ ارے کافی دنوں سے ہے روگی اپنے دماغ پر جراسہ بھی بوجہ نہیں ڈالنا چاہ رہی ہے بلکہ وہ سوچ کر بتائے کہ اصلیت میں اس کو یہ کتنے دنوں سے ہے ارے کافی دنوں سے تو میں پوچھتا ہوں کہ کافی دنوں مانے کتنے دنوں سے آپ روڑی تھوڑا سوچ میں پڑ جاتی ہے یہی کوئی تین مہینے مطلب تین چار مہینے ہو گئے انگری تو بیچ میں اس کے پتا بتانے لگتے ہیں تو میں اس کو بیچ میں ہی روکتا ہوں کہ آپ نہیں بتاؤ روگی کو ہی بتانے دو اس پر ہی لڑکی اپنی آنکھیں آشچارے سے اوپر چڑھاتی ہے یہ تو مجھے ہی بتانا پڑے گا یعنی کہ میں اب کیا بتاؤں گی مطلب وہ بتانا نہیں چاہ رہی ہے اس کا بوجہ اس کے پیرنٹس لے رہے تھے پر اب تو سارا بوجہ بتانے کا اس کو ہی اٹھانا پڑے گا اس لئے آشچارے سے آنکھیں بلا رہی ہے اب مسکرابی رہی ہے تو اس کو اپنی تکلیف کے بارے میں سویم بتانا ایک بوجہ کے سمان لگ رہا ہے یہ کور نہیں ہو رہے ہیں اب تو درد بھی ہوتا ہے ابھی تک تو کسی کو دکھایا نہیں تھا ہم نے اس کو کور نہیں سمجھ رکھا تھا پر درد ہونے سے دکٹر کو دکھایا تو دکٹر نے بتایا کہ کور نہیں ہے یہ مسے ہیں اب اس سے مریض کو کیا فرق پڑتا ہے کورن ہو یا مسے ہو مریض کو تو اپنی بیماری کو ٹھیک ہونے سے مطلب ہوتا ہے تو کورن ہو یا مسے ہو تمہیں ان باتوں سے کیا لینا دینا تمہیں تو اپنی سمسیاں بتاؤ ترنتی پرتکریا کرتی ہے اور بہت تیور گتی سے بولتی ہے لڑکی مجھے تو بس یہی سمسیاں ہے کہ یہ درد کرتے ہیں بس ٹھیک ہو جائیں اور اس کے پاس کوئی منٹل چینٹل نہیں ہے یہ اتنا ہی کافی ہے علاج کروانا ہے ڈاکٹر تو یہ تمہاری بیماری کے نام سے کوئی تمہیں مطلب ہے یہ کورن ہو یا مسے ہو مسکراتے ہو جی نہیں نہیں مجھے تو بس اجلاس سے مطلب ہے یہ اس کی وجہ سے کوئی اور ٹینشن ہوتی ہے نہیں نہیں پتہ بیچ میں پھر بولنا شروع کر دیتا ہے ٹینشن تو ہوتی ہوگی نا تیرے کو جیسے یہ صفائی وغیرہ کر لیتی ہے تو اس سے وہ کورن کیپ بھی لگایا تھا جی کورن کیپ کا پھر کیا سروعہ تمہارے اوپر اس سے تو کچھ نہیں ہوا جی روگی کے جواب دینے کے دھنگ سے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے تو وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے ایسے ہی بے من سے جواب دیے جا رہی ہے اس لئے میں اس کو سمجھانے کا پریاس کرتا ہوں میں جو کچھ تم سے پرشن پوچھ رہا ہوں بیٹا تمہارا علاج کرنے کے لیے پوچھ رہا ہوں اس لئے جرا ایسے ہی بنا سوچے سمجھے ہاں 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 نا 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 ایسے ہی نہیں کہنا ہے میرے پرشن کے مہتو کو سمجھ کر جواب دینا ہے تو روگی مند مند مسکرہ رہی ہے جیسے تو وہ کہاں کے جھنجٹ پر فس رہی ہے تو میں اس کو سمجھاتا ہوں بھی ایسے اگر جواب دوگی تو پھر علاج نہیں ہو پائے گا اب ڈھنگ سے بتاؤ کہ اپنی سمسیا کو لے کر تمہارے من پر کیا اثر رہتا ہے کچھ نہیں رہتا ہی تو میں آشتارے سے پوچھتا ہوں بھی من پر اگر کچھ بھی اثر نہیں پڑھ رہتا جب میں آجو باجو چلتی ہوں تو تھوڑا درد ہوتا ہے تو اس وقت تھوڑا دھیان جاتا ہے باقی سمیں تو کوئی دھیان نہیں رہتا تو اس کا ملہ ہے اس کے سر پہ زیادہ بوجھا نہیں ہے اس کو ایک ہی سمجھ جائے یہ ہے ٹھیک ہو جائے بس پہر کو کیا لینا دینا روگی کے ہاں بھاو اور اس کے ساتھ وارتال آپ کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم نے نیم لکھت روبرک بنائے ہیں آنسر ہیسٹلی فریولس لائٹ ڈیجائر فور نائیو موڈ ریپلسیو اور ان کے آدھار پر ہم نے اس کو بیلہ ڈونا دوائی دی ہے جبکہ کون اس کے کیس میں بیلہ ڈونا وغیرہ لوگ سوچتے نہیں ہیں آنسر ہیسٹلی ہیسٹلی مانے جلدی سے جواب دے کر یا حالات کے پرتی اچید پرتی کے لیے دے کر اپنے سر سے بوجھا اتار دیں جلدی سے کرو باجہ آن چھڑاؤ ہیسٹلی کا مطلب جلد باجی میں جیسے جلد باجی جس میں کام کرنے کے لیے اچھت سوچ وچار نہیں کیا جاتا ہے بلکہ جیسے ہی کسی کام کو کرنے کا وچار من میں آتا ہے تو وہ بس کاریک کر ڈالتے ہیں یہ لڑکی بھی پرشن کرتے ہی بینا کچھ سمجھے جیسے تو اپنی جان چھڑا رہی ہو اور ترنچ چھوٹا سا جواب دے کر چھپ ہو جاتی ہے وہ میرے پرشن کا پورا میں تو سمجھنے تک کا پریاس نہیں کرتی ہے فریولس یعنی وہ اپنی بیماری کے بارے میں جاننے کا کوئی جھنجٹ ہی نہیں اٹھانا چاہتی ہے بلکہ بیماری کو ہونے یا نہ ہونے سے اس کو کچھ لینا دینا نہیں ہے بلکہ بس اتنا ہے کہ اس کو درد سے چھوٹکارہ مل جائے لائٹ ڈیجائر فور سویم کی من پر کسی بھی پرکار کا بوجھا نہیں چاہتی ہے وہ نہ میرے کسی پرشن کا بوجھا نہ ہی کسی درد کا بوجھا بس یہ درد سے جھنجٹ ہٹے اور میری جان چھوٹے نائیو نائیو کو کہتے ہیں نو سکھیا یعنی کسی چیز کے بارے میں جیادہ جانکاری نہ رکھنے والا وقت اس کو بھی اپنی بیماری کے بارے میں نہ جیادہ جانکاری ہے اور نہ ہی جاننے کی اچھا ہے یہ ایک بھولاپن ہے جیسے کی دنیا داری کے معاملے میں یہ بھی پریپک بھی نہیں ہو پائی ہے موڈ ریپلسیو اپنے سے یعنی کسی وقتی پریشانی حالات آدھی کو اپنے سے دور بھگانے کا من بنا لینا یہ لڑکی بھی ان مسوں کا یا کون کو بس ہٹا دینا چاہتی ہے کیونکہ وہ ان سے چھوٹکارا چاہتی ہے تاکہ آرام سے وہ چل سکے پھر بھی روگی کے سمپونڈ وقتیت کو روبریقوں میں باندھنا یا اسے روبریقوں کی مادیم سے بھیاکھا کرنا سمبو نہیں ہو پاتا ہے اسی لئے یہ بھیاکھا تھوڑی اٹھ پٹی سی لگ سکتی ہے پرنطو اتنا سپسٹ ہے کہ لڑکی اپنی آیو کے انروب تھوڑا زیادہ ہی بھولی بھالی یعنی نائیو ہے اس کو اپنی بیماری کے بارے میں جاننے کا جھنجٹ آدھی سے کچھ نہیں لینا دینا ہے یہ تو کیول ان کورن کو ہٹا کر ان سے بارہ دسمبر دوہزار پندرہ روگی کے کون ایک دم سے ٹھیک ہو گئے ہیں اور وہ کافی پرسن پرتیت ہو رہی ہے اب تو یہ ٹھیک ہو گئے اب آپ کو اور کیا چاہیے پرسنہ پورو کچھ نہیں چاہیے تو میں اس کو کہتا ہوں اس وار کی دوائی تو چاہیے ایک بار دوائی اور لے لو اور کوئی نئی بات بتانا چاہتے ہو کہ تم تو اپنے کمر پر نشانوں کے بارے میں وہ جانکاری دینا چاہتے جبکہ پہلے اس کا دھیان نہیں تھا تو یہ ایک طرف سے ہٹتا ہے تو دوسری در دھیان جاتا ہے یہ سب ہی کے ساتھ دوتا ہے کمر پر جو دانوں کی نشان بن گیرا رہ جاتے ہیں جی تو وہ کیا ٹھیک ہو جائیں گے لائٹ ڈیجائر فور تو اس کو بتایا گیا کہ یہ بھی سمیں کے ساتھ سویم ہی کم ہو جائیں گے اس سے روگی کافی سنتوشت پرتی تھوڑی ہے یعنی جو دوائی ہم نے کورن کے لئے دے رکھی ہے اسی کو کھاتے رہو تو اس سے یہ نشان بھی چلے جائیں گے کیونکہ ہم نے اس کو کورن کی دوائی نہیں دیا ہے اس کے وقتت کو دھیان میں رکھ کر اس کو وقتت کو صدارنے کی دوائی دیا ہے اس لئے یہ اور بھی جو انے کو روگ ہیں وہ بھی اس سے ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ سولہ سترہ سال کی لڑکی تھی جو اتنا اتنا ملہ بھولی بالی تھی ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھرنے والد